ہیلو دوستوں نمسکار جہن دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیوگرافی میں بینڈ ٹوپوگرافی کے بارے میں بینڈ مطلب کی ہوا ٹوپوگرافی مطلب اسطلا کرتی ہوا دورہ بنی اسطلا کرتی مطلب کی وائیو دورہ نرمت اسطلا کرتی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ بات ہے کیا ہے وہ کیا ہے گھرسن گھرسن کی اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جب ہوایں کیا کرتی ہیں گھرسن کرتی ہیں یہ ہے یہ پہلی بات دوسری بات آتی ہے آپ کا جو ہے اپ گھرسن اپ گھرسن اس کے بعد آتا ہے بابو سنی گھرسن تیسری بات آتی ہے سنی گھرسن جو گھرسن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دو وستو جب کسی دو وستو کے بیچ ایسا بالکار کرے جو اس کے اسپرس گتی کا بریودھ کرتا ہے اسی کو ہم گھرسن کہتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وائو دولہ نرمیت اطلاقریت میں گھرسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا پاور کم رہے گا گھرسن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مطلب کی ہوا آیا اور ہمارا بال بگڑا کے چلا گیا اس کا مطلب ہمارے بال میں گھرسن لگ گیا تو یہاں پر یہ اس کا جو سکتی ہوتا ہے سکتی سالی یہ کم رہتا ہے اس کی طولنا میں اب گھرسن جو ہے زیادہ سکتی سالی ہوتا ہے گھرسن کی طولنا میں اب گھرسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی آدھی چلی اور آدھی چلنے پر کیا ہوتا ہے سب مٹی اور کنکڑ پنی جو بھی اڑتا ہے سب اڑ کر یہ اڑا کر لے جاتا ہے تو وہاں پر ہو جائے گا اب گھرسن اور سنی گھرسن میں کیا ہوتا ہے جیسے کی مان لیجیے کہ آدھی چلی تو وہ اڑایا اور اڑانے کے بعد اگر بھونڈل بن گیا تو یہاں گھومنے لگیں گے گھومنے پر دونوں بس تو مطلب جو آدھی چلی پنی مٹی کنکڑ بالو جو بھی اڑا ہوگا تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے آپس میں گھرسن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سنی گھرسن اس کا مطلب آپس میں گھرسن اور اس کا مطلب کی سکتی صالی کم گھرسن تو رہے گا گھرسن کا مطلب سکتی صالی کم اور اب گھرسن کا مطلب یہ زیادہ سکتی صالی ہوگا اور سب سے زیادہ جو نیرمان ہوتا ہے ہوائیودارہ نیرمیت اصراتکرید کا وہ کیسے ہوتا ہے آپ گھرسن سے آپ گھرسن کرتے کرتے ایک پربت ہے جو کی چار کروڑ سال پرانا ہے وہ سب سے پرانا پربت عراولی پربط وہ اپ گھرสن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے شماکت ہوتا چلا جا رہا ہے کیسے ہو جا رہا ہے اس میں جو ہے وائیو کیا کرتا ہے ہوا مارتا ہے اور ہوا سے وہ کیا کرتا ہے اس میں چٹانے اس پتے ہیں اور وہاں جو ہے ریت بنتا چلا جا رہا ہے جس سے وہ جا hogy سب سے زیادہ جو ہے وائیو دورا نرمیت اسقلق ریت کا نرمان کر رہا ہے جو کیا نام ہے اس کا پربط کا عراولی پربط تو آگے ہم چلتے ہیں کی جو ہے چھترک سلہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت بہت چیزیں ہیں چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھئے بچوں مرستل کے بارے میں مرستل کسے کہتے ہیں جہاں کی مٹی مری ہوئی ہوتی ہے جیسے کی جہاں کی مٹی میں پیڑ پودے اگے نا اسی کو مرستل ہوتے کہتے ہیں جہاں کی مٹی کیا ہوتی ہے مری ہوئی ہوتی ہے جہاں کی پیڑ پودے نہیں ہوتے اسی کو مرستل کہتے ہیں پیڑ پودھیں مطلب کی یہ جھاڑی دار پیڑ پودھیں اگتے ہیں یہاں پر اس حل میں کیا ہے اوٹ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے چل پاتے ہیں اس کے کچھ کارن ہیں کچھ کارن میں کیا ہے جیسے کی اوٹ وہاں کے جو ایٹموسفیر ہے اس میں گھل مل سکتے ہیں جیسے کی وہاں پر تپن جیادہ ہوگا دن کے سمیں اور رات کے سمیں کچھ زیادہ جو ہے ٹمپریچر گر جائے گا دن کے سمیں ریگستان رہتا ہے نا وہاں پر کیا ہوتا ہے پورا اگدم گرمی کے سمیں پورا اگدم گرمی لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اوٹ وہ ایٹموسفیر جھل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ اوٹ میں کیا ہوتا ہے ان کے پیروں میں گدے دار رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ ریگستان میں آرام سے وہ دوڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے جھاڑی ہی کھاتے ہیں مطلب کی کٹیلے جو ہے پیڑ پودھیں اس کو وہ کھاتے ہیں اور وہاں پر مرسطل میں یہی سب اپتا بھی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سات سے چودہ دن تک مطلب کی ایک ہفتہ سے دس دن پندرہ دن تک وہ جو ہے بانی بینا پی چل سکتے ہیں مطلب کی ان کے پاس کوبڑ رہتا ہے وہ وہاں پر نے کوبڑ میں اس کو رکھ لیتے ہیں اور وہاں اران سے مطلب کی وہاں پر وہ چلتے رہتے ہیں کوئی ٹنسل نہیں رہتا وہاں پر پانی کی بھی کمی رہتی ہے جس اس سے کیا ہوتا ہے اونٹ میں ہاں کے جو ہے جہاج کہلاتے ہیں سمجھ میں آئے تو آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر کیا کہلتے ہیں ہر چطرک سلا کے بارے میں اب ہم بات کرنے والے ہیں چھترک سلا یہ دیکھیں یہ کر کیا ہے چھترک سلا چھترک سلا اس کی جو آخریٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے چھاتہ کے سامان آخریٹی ہوتے ہیں جسے اس کو جسے اس کو کیا کہتے ہیں چھترک سیلا چھترک سیلا کا نرمان کیسے ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جو ہوائے ہوتی ہیں مرستل کی جو ہوائے ہوتی ہیں مرستل میں جب وہ بہتی ہیں وہ بہتی سے بہتی ہیں جب تیجی سے بہتی ہیں تو کیا کرتی ہیں وہ کسی چٹان کے جو ایریا تھا یہ پہلے کچھ اس پرکار سے رہا ہوگا ایک چٹان بڑا سا لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ کیا ہوتی ہے نرب ملائم چٹان ہوتی یہاں پر کیا ہوتا ہے ملائم چٹانے ہوتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے یہ اس کو کٹ دیتی ہیں اور اس کو بھی کٹ دیتی ہیں جس سے یہ چھاتے کی سمان آکریتی کا چٹان بچ جاتا ہے جس سے ہم چھترک سلہ کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسروم کی طرح لگ رہا ہوگا جیسے ککرمتہ رہی رہتا ہے برسات کے سمجھ میں زیادہ اگتا ہے وہ ککرمتہ گاؤں میں رہتا ہے کہتے ہیں جہاں ککرمود دیتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ککرمتہ اپ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے برسات کے سمجھ یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ککرمتہ کی آخریت کا ہوتا ہے مسروم کی آخریت کا ہوتا ہے جسے ہم چھترک سلہ کہتے ہیں اب آگے ہم بات کرنے والے ہیں بات کریں گے ہم اگلے جب یہ جب ہوایں اس کو اپردن کرتے کرتے اس کا جو دب tranhے جب یہ پوری بھ Gil کی م expenditure بچ جائے گا اور یہ پورا ایریا بچ جائے گا یہاں پر یہ سب spouse بچ جائے گا اس کو کہیں گے انسلوا را کا ہے جہ ancestors تھے کا جو اوپری بھاگ deutschen仔 حاتے کا اوپری بھاگ یہ ہواہ دوارا تو یہ کیا کہہ لائے گا انسل بھرگ اسے ہم ہم کہیں گے انسل برگ انسل برگ یہ جب چٹانے کیا کرتی ہیں ڈائی کٹ مطلب کی اس کو چھترک سلہ کو پردن کر کے کیا کرتی ہیں پردن کر کے اس کو چھاتے کو یہاں پر گرا دیتی ہیں جسے ہم انسل برگ کہتے ہیں یہاں پر جو اس کی آخریتی ہوتی ہے اس پرطار کی آخریتی ہوتی ہے اور جب یہ آگے چلے گا تو آگے کیا بنے گا ڈائی کانٹر مطلب جیو گین بنے گا جیو گین سواری یہاں پر کیا بنے گا جیو گین جیو گین کی آخریت کیا ہوتی ہے ڈبا کی آخریت کا ہوتا ہے یہ کہہ کرتی ہیں ہوای کا ہوا کہہ کرتی ہیں اس کو جو ہے یہاں پر پریسر لگاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ ایریا جو کٹ جاتا ہے اور یہ سیدھا سیپ ڈبے کی آخریت کا ہوتا ہے جسے ہم جیو گین کہتے ہیں جیو گین کا مطلب ڈبا ٹھیک ہے یہ ڈبا نہیں ہے مطلب کی یہ کیا ہے آخریت دبک کی آخریت کا حطہ ہے لیکن یہ کیا ہے یہ چٹان ہے بابو چٹان کہاں کا مرسطل کا چٹان ہے رگستان کا چٹان ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ کیا ہے بابو یہ ہے جب کیا کارتے ہیں جوگین کو بھی اپردد کرتے ہیں ہواں ہار نہیں مانیں گی یہ جوگین کو بھی اپردد کریں گی جب یہ جوگین کو اپردد کریں گی یہ کیا کرے گا یہ دھا جائے گا مطلب کہ یہ چھوٹا ہو جائے گا جسے ہم کہیں گے ڈائی کانٹر اور جب کیا کرتی ہیں ہوایں جب کیا کرتی ہیں ہوایں تیزی سے چلتی ہیں تو اپنے ساتھو کیا لائیں گی کنکڑ بھی لائیں گی پتھر بھی اڑا کھلائیں گی جب پتھر اڑا کھلاتی ہے تو اسی اگر پٹک دی جب پٹک دیتی ہیں تو کیا کرتا ہے اس میں چھدر ہو جاتا ہے چھدر ہونے کے قارن اس کو ہم کہیں گے جالیدار سلا تو اس سلے کو کہیں گے اس چٹان کو کہیں گے جالیدار سلا یہ کیا بن گیا جالیدار سلا کیوں کیا کرتی ہیں ہوایں اس کو چٹان پر مارتی ہیں پتھر کنکڑ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب اس میں چھدر بن جاتے ہیں جب چھدر بن جاتے ہیں تو اس کو جالیدار سلا کہتے ہیں اس کو یہ جالیدار کی طرح دیکھ رہا ہوگا جیسے جھنہ ہوتا ہے جھنہ دل جھنہ جو بیٹھتے نہیں ہیں قومیں لائلہ جھنہ دل جھنہ تو یہ جھنہ کی آکرتکہ ہوگا جسے ہم جالیدار سلا کہتے ہیں اب کیا کریں گی ہوایں اب اس کو ہوایں کیا کریں گی اپردیت کر کے اس کو کیا کریں گی ریت بنا دیں گی جب یہ ریت بن جائے گا تو اسی ریت سے میدان بن جائے گا جس طرح سے بھوسا کیا ہوتا ہے کھیت میں بچ جاتا ہے اسی پرکار سے یا جو ریت ہے وہ بھی بچ جاتا ہے جسے ہم لویس کہتے ہیں آپ لوگ فگر میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لویس کسے کہتے ہیں جب جالیدار سلا ٹوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے ہوایں اس کو پھیلا دیتی ہیں ریت کو پھیلا دیتی ہیں جس سے اس آکرتکہ نرمان ہوتا ہے جسے ہم لویس کہتے ہیں لائٹ کٹ گیا اب یہی پر روپتے ہیں